امید کے آپ سب بخیر ہوں گے خدا کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے غلط کام کی ابتداء چاہے جتنی شاندار اور جاندار ہو اس کا انجام ہمیشہ بے مراد ہی رہے گا یہ بات ہر کسی کے مشاہدے اور تجربے میں شامل ہے مگر پھر بھی دنیا کی چکا چود رنگینیوں اور شیطان کے حد کنڈوں میں اکثر ہم پھنس جاتے ہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں اگر پسند آئے اس کے اندر کیا سبق ملے گا یہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے اور لوگوں میں شیر ضرور کیجئے تو چلیے بتاتا ہوں ایک صاحب نے کہیں سے مال چوری کر کے دکان بنا ڈالی اب جس کا مال چورایا گیا تھا اس کے پاس کوئی ٹھو ثبوت نہیں تھا اس لیے اس نے کافی کوشش کی مگر چور نے شاتیرانہ چالوں سے مات دے دی اس چوری کرنے والے نے کوئی رسید نہ دکھائی کہ مشکوک مال ہے اس نے کہاں سے خریدا تھا البتہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس نے الزام لگا دیا کہ یہ دکاندار اپنی ترقی سے حسد کرتے ہیں اس لیے میرے کاروبار میں رکاوٹ بن رہے ہیں بہر سورت مارکیٹ کے آئین درمیان میں وہ شیشے کی دکان بن گئی اور ایسا شاندار افتتا ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی چندیاں گئیں مارکیٹ میں یہ دیکھا کہ مفتیان کرام بھی اس کی دکان میں افتتاہ کے لیے تشریف لائے کیونکہ اللہ والے بھی ظاہر کے مکلف ہیں ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصلی حقیقت کیا ہے تو یہ سب اتنے احتمام سے شروع ہوا مگر اچھے یا ساتھ ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی دکان کے شیشے اتر گئے اور دکان بند ہو گئی جب لوگوں نے اس چور سے پوچھا کہ دکان کیوں بند کی ہے تو اس نے کہا کہ اس کا کرایہ زیادہ تھا اس لیے ہم ایک اور جگہ دکان بنا رہے ہیں اس سے آگے آپ خود سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس کو انتہائی مختصر انداز میں پیش کر دیا مگر حقیقت یہی ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگوں کا مال لوٹنے والے دھوکہ اور فرات سے کاروبار شروع کرنے والے لوگ اگرچہ شاندار اور جاندار عمارتیں بنا لیتے ہیں مگر کچھ ہی عرصے میں زمین بوز بھی ہو جاتے ہیں اگرچہ لوگ ان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے مگر عامال میں اصل دار و مدار انجام پر ہوتا ہے کئی لوگ خاندان کی پنچایتوں میں جیت جاتے ہیں مگر عدالتوں میں کیس کر کے رشتہ داروں سے زمینیں ہتیا لیتے ہیں کمزور اور نابلد لوگوں کو قانونی ہتکنڈوں میں فسا کر بے بس اور مجبور کر دیتے ہیں مگر پھر جب چند ہی سالوں میں انجام سامنے آتا ہے تو پھر کوئی حل نہیں ہوتا اس لیے دوستو عارضی کام کرنے کے بجائے اگر مستقل دیر پا اور پائیدار کام کرنا چاہتے ہو تو ایک پائی بھی غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی مت ڈالو یہ نہ سوچو کہ ہم غالب آ جائیں گے اور فلاں شخص جس سے ہم چھین رہے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ یہ سوچو ایک وہ ذات بھی ہے جب سب پر غالب آتا ہے اس کے فیصلے میں کبھی کبھی تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے مگر پھر وہ فیصلے فیصلہ کن ہوتے ہیں این بات کو ضرور سمجھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں لائک کریں شیئر کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ خیر